شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقس نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج ہم لوگ دوسرے باب میں داخل ہو رہے ہیں کتاب السیام کا یہ دوسرا باب ہے اور باب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے عربی کے حساب سے آپ دیکھیں گے عزر کی جمعہ ہے عزر یعنی ہیلہ اور بہانہ ہیلہ اور بہانہ جس کو ہم لوگ سبب بول سکتے ہیں آسان لفظ ہم کیا بول سکتے ہیں سبب تو وہ اسباب یا وہ آزار وہ ہیلے المبیحت للفطر جو رمضان کے دنوں میں کھانے پینے کو حلال کر دیتے ہیں المبیحت اباہ یبیہ اباہتن منع ہوتا ہے مباہ کر دینا حلال کر دینا یہ اس میں فائل ہے مونہ سے المبیحت وہ آزار جو حلال کر دیتے ہیں مباہ کر دیتے ہیں رمضان کے دنوں میں کھانے پینے کو اور اسی آدھے پر آج ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ جو ہے ہمارا پہلا مسئلہ اسی لئے کیا ہے الازار المبیحت للفطر فی رمضان رمضان کے دنوں میں کھانے پینے کو حلال کر دینے والے عذر یعنی آپ رمضان کے روزہ آپ کو فرض ہے لیکن کچھ آزار آپ کو لائق ہے جس کے بنیاد پر آپ کیا کر سکتے ہیں رمضان کے دنوں میں بھی آپ کھا پی سکتے ہیں باعدود اس کے کہ آپ شرعی طور پر کیا ہیں مکلف روزہ رکھنے کی لیکن آپ کے پاس عذر ہے آپ کے پاس مسائل ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آپ کے لئے رمضان کے روزے کی فرضیت ابھی فی الحل ساکت کر دی ہے اور اس کی قضاء آپ کو بعد میں کرنی ہوگی یا اس کا کفارہ آپ کو دینا ہوگا تو یہ آزار کون سے ہیں اس کو انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے آپ کیا نیچے لکھا ہوا ہے اور اسی بات میں اگلی بحث آئی گی اگلا مسئلہ آئے گا مفترات السائم اور یہاں پر جو ہے مفترات افتار کرانے والی ہے نا مفتر افتار کرنے والا مفترات افتار کرانے والی چیزیں السائم روزے دار کو کون سی چیزیں ہیں یا اس کو مفترات بھی پڑھا جاتا ہے مفترات السائم جو روزے کو روزے دار کو افتار کرانے اگر اس پر ہم جو کہا بولتے ہیں مفترات کے وجہ اس کو مفترات پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا انا مفترات السائم تفتیر کہتے ہیں روزہ کھولانے کو تفتیر السائم ہم لوگ بولتے ہیں روزے دار کو کیا کرنا روزہ روزہ کھولنے کا سامان جو ہے مہیا کر دینا تو مفترات السائم کون سی چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار کا روزہ خراب کر دیں گی یا اس کے روزے کو توڑ دیں گی وہ بحث انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد کی چپٹر میں انشاءاللہ آئے گی جو ہے آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ الازار المبیحت لی فطر کون سے آزار ہیں کون سی پریشانیاں ہیں اور مراتی میں امریکی حضرت سائد آزار بولتے ہیں کس کو بیماریوں کو ہاں مراتی میں آزار آجار بولتے ہیں آجار آجار وہ حقیقت میں آزار ہی سے ہو آزار یعنی عذر مشاکل پریشانیاں جو بھی آتی ہیں ہے نا تو وہ آزار یا وہ پریشانیاں جو روزے کو یا روزہ کھولنے کو جائز کر دیتی ہیں کس میں رمضانی کچھ ہے مسائل جن کی بنیاد پر ایک مکلف شخص بھی کیا کر سکتا ہے رمضان کے دنوں میں کھا پی سکتا ہے اس کے لئے کھانا پینا جائز ہو جائے گا وہ چیزیں کون کونسی ہیں بھی ترطیب ہمارے ذکر کیا ہے نمبر ایک المرضو عوی قبرو پہلا اوزہ ہمارے ہیں لکھا ہوا ہے المرضو عوی قبرو مرض ہم لوگ جانتے ہیں بیماریاں ایسی بیماری جس سے روزے دار کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہو نمبر ایک یا یہ کہ روزے دار کو پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ اگر رکھتا ہے تو اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے عطبہ نے کہا ہے کہ تمہیں چار چار گھنٹے پر گولی لینی ہے آٹ آٹ گھنٹے پر دبا لینی ہے لیکن وہ پندرہ سولہ گھنٹے روزہ رکھتا ہے زائر سے بات دوز اس کو نہیں پہنچے گا اس کی بیماری کیا ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی تو ایسے امراض مرز وقتی ہو چاہے دائمی ہو وقتی مرز ہو آپ ایک دو دن کے بیمار پڑے یا دائمی ہو آدمی کے ساتھ مسلسل کیا ہے وہ مرز لگ گیا ہے اور سال کے بارہ مہینے وہ بیمار رہتا بچارہ تو یہ مرز وہ عزر ہے جو مریض کے لیے رمضان کے دنوں میں بھی کھانے پینے کو کیا کرے گا جواز بخش دے گا دوسرا کیا ہے اویل کے بر کے بر کیا ہے کے بر کہا جاتا ہے ہم لوگ ایک لفظ بولتے ہیں اردو میں کے برے سننی کے برے سننی بولتے ہیں یا کبیرو سنن بولتے ہیں جو عمر دراز ہو گیا ہے بعض لوگ اتنی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی ساری طاقتیں کیا ہو جاتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں وہ آدمی ارزل عمر کو پہنچ جاتا ہے بچارہ اگر اس کو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پانی نہیں دیں تو پیسے مر جائے گا وہ جس میں دم نہیں رہتا ہے آپ اس سے روزہ رکھوائیں گے پندہ سولہ گھنٹے تو شاید اس کا آخری روزہ ہو آخری دن ہو تو یہ جو ہے بڑا عجیب گریب معاملہ ہے تو ایسے آدمی اگر ہیں تو ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیا کریں گے روزہ کی دنوں میں وہ اسی لئے اجازت نہیں ہے کہ کیا کریں گے وہ کھائیں گے لا يکلف اللہ نفسا الا خصہ قرآن نے ایسے لئے کے بارے میں سراحتا کہا ہے دل امی اباس عزی اللہ طرح کی تفسیر کے مطابق وَعَلَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَتُ تَعَامُ مسکین جو لوگ اس کی طاقت بِالْمَشَقَّتْ رکھتے ہیں بِالْمَشَقَّتْ ان کو کیا کرنا ہے مشکت نہیں اٹھا نہیں ہے کیا کرنا ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا فِدْيَے کے طور پر درچہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کی راہ یہ ہے کہ یہ آیتِ کریمہ ابتدائی مرلے کی ہے جب روضہ فرض کیا گیا تو جس کے پاس اگر جمعان بھی ہے لیکن طاقت نہیں روضہ رکھنے کی تو اللہ نے اس کو فِدْيَے کا اختیار دیا تھا لیکن بعد میں یہ حکم کیا کر دیا گیا وہ منصوب کر دیا گیا اس کے بعد میں کیا کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَفَ الْيَسُمْ جو شخص رمضان کے مہینے میں مقیم رہے اس کو روضہ رکھنا ہے چاہیے کہ کیا کرے وہ روضہ رکھے اس سے اس حکم کو جو اختیاری تھا اس کو کیا کیا گیا منصوب کر دیا گیا بہر کیف کیبر سنی بھی یہ ان عذروں میں سے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں کھانا پینا کیا ہوتا ہے جائز ہو جاتا ہے ہم لوگ ذہا تفسیر لے گئیں گے پہلا جو مسئلہ ہے المرض والکبر اس مریض کے لیے جس کے شفایابی کی امید ہے جس کے شفایابی کی کیا ہے امید ہے اس کے لیے افطار کرنا رہنے رمضان کے دنوں میں کھانا پینا کیا ہے جائز ہے لیکن فَإِذَا بَرْيَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَزَاءُ الْأَيَّامَ اللَّكِ افْتَرَحَا جب شفایاب ہو جائے گا تو ایسا آدمی کیا کرے گا ان دنوں کی قضاء کرے گا جن دنوں میں وہ کھایا پیا ہے رمضان کے دنوں میں کیا کیا وہ کھایا پیا ہے ان دنوں کی کیا کرے گا وہ قضاء کرے گا کون مریض جس کے شفایابی کی امید ہے شفایاب ہو گیا تندرست ہو گیا کیا کرنا اس کو رمضان کے دنوں کی قضاء کرنی ہے جن رمضان کے دنوں میں کیا کیا مرس کے وجہ سے وہ کھایا بیا تھا لقول ہی تعالی اللہ دلیل کیا ہے ایاما معدودات فمن کانا مینکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر یہ رمضان کے روزے گنتی کے چند دنوں کے ہیں تو جو تم میں کا مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کو دوسرے دنوں میں یہ ایام پورے کرنے ہیں ان کی گنتیاں کیا کرنے ہیں اس کو پوری کرنے ہیں یہ دلیل ہے کہ اس کے لئے کفارہ نہیں ہے کیا کرنا اس کو اس کے لئے قضاء ہے قضاء الگ ہے کفارہ الگ ہے اور اللہ رب العزت کا یہ بھی قول فمن شہد منکم الشہرف الیسم جو شخص رمضان کے مہینے میں مقیم رہے کیا کرے وہ رمضان کا روزہ رکھے ومن کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو اس کو دوسرے دنوں میں یہ گنتی کیا کرنی ہے پوری کرنی ہے اب دوسری شکل وہ مرض جس کے لئے رمضان کے دنوں میں کھانے پینے کی اجازت دی جاتی ہے رخصت دی جاتی ہے وہ مرض ہے جس میں مریض پر روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے گیران گزرتا ہے بھاری لگتا ہے مرض ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن وہ مریض یہ بات جو ہمارے گزری وہ اسی مریض کی تھی اس کو کیا کرنی پڑے گی بعد میں قضاء کرنی پڑے گی رہا ہوا مریض جس کے شفایابی کی امید نہیں ہیں جس کے شفایابی کی امید نہیں ہے یا یہ کہ مطلق طور پر روزہ رکھنے سے آجیز ہے مریض تو نہیں لیکن جسمانی طور پر اتنا کمزورک روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کو کوئی ایسا ایسا مسئلہ ہے کہ بار بار پیشاب ہوتی ہے بار بار پیاس لگتی ہے اور بھی مشاقل اس کے ساتھ ہیں ایسے مریض کے بارے میں جس کے شفایابی کی امید نہیں ہے یا یہ کہ روزہ رکھنے سے آجیز ہے مستمر جیسے بڑا آدمی ہمارے آئے ہیں بڑا آدمی جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے انتہائی ارزل عمر کو پہنچ گیا ہے اس کے جو ہے کیاولد اس کی قوتیں جواب دے چکی ہیں فَإِنَّهُ يُفْتِر وہ بھی کیا کرے گا رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گا کیا کرے گا وہ کھائے گا عذر کیا ہے دائمی مریض ہے یا تو کیا ہے وہ انتہائی بڑا آپے کو پہنچ چکا ہے کمزور ہو چکا ہے اور اس پر قضاء واجب نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس کے پاس کوئی چانس قضاء کرنے کا ہی نہیں قضاء کس کے اوپر ہوگی اس کے پاس موقع ہے چانس ہے وہ قضاء کرے گا جو چانس نہیں پا رہا ہے آگے مسلسل بیمار ہے اور بڑا پہ ایسا ہے کہ وہ اب صحیحت مندی کی جو ہے اس کو امید نہیں کجھا سکتی ہے تو ایسا شخص کیا ہے وہ وہ اپنے روزہ کی قضاء نہیں کرے گا اس کو کیا لازم ہوگا فیدیہ لازم ہوگا فیدیہ تو تعامو مسکین حینار ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کیا ہے روزہ کی دو صورتیں رکھی رخصت دینے کی روزہ کی رخصت کی کنی صورتیں رکھی ہیں دو صورتیں اگر آدمی کے پاس آگے چانس ہے تو روزہ کا بدلہ اللہ نے روزہ رکھا ہے روزہ کا بدلہ اللہ نے کیا رکھا ہے روزہ روزہ کے علاوہ کوئی چیز ٹھیک ہے رمضان میں نہیں رکھ سکا اگلے دنوں میں کیا کرنا ہے فَإِدَّتُم مِّنْ أَيَّامٍ اُخَرَ لیکن اگر اس کے پاس مرض باقی ہے اس کی کمزوری جو کی تو ہے یا بڑھتی جا رہی ہے اور روزہ تو چھوٹ رہا ہے ایسی صورت میں کیا کرنا اس کو فِدِّعہ دینا ہے یعنی اِتْعَامُ اُتْعَامِ ہے کیا کرنا ہے کھانا کھلانا ہے کس کو مسکینوں کو کون سے مساکین مسلم مساکین کس کو اون فِدِّعہ کے اندر جو ہے کس کا خیال کیا جائے گا مسلم مساکین کا یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے اِتْعَام کو کھانا کھلانے کو کیا کیا ہے سیام کا معادل کرا دیا ہے سیام کا روزہ کا معادل حالانکہ دونوں میں شروع میں کیا تھی اختیار تھا دونوں میں شروع میں دونوں میں کیا تھا اختیار تھا ہے نا تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اب جو ہے عذر کے بدل میں کیا کیا جائے گا عذر اگر عارضی ہے تو اس کے بدل میں کیا ہوگا روزہ ہوگا عذر اگر دائمی ہے تو اس کے بدل میں کیا ہوگا فدیہ ہوگا امام بخاری رحماللہ نے ذکر کیا ہے صاحب بخاری کے اندر وَأَمَّ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ انتہائی بڑا آدمی اِذَا لَمْ يُطِقِ السِّيَامِ اگر اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو تو دلیل کا دیا ہے فَقَدْ اَتْعَمَا صاحبی رسول خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری عمر میں جب بڑے ہوگئے تھے ایک سال یا دو سال تک انہوں نے کیا کیا ہے روزہ نہیں رکھا ہے طاقت نہیں تھی کیا کیا ہے مسکینوں کو ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کلایا ہے وَقَالَ ابن عباس رضی اللہ عنہما فِي الشيخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْعَةِ الْكَبِيرَةِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں کا قول ہے انتہائی بوڑھے آدمی کے تعلق سے اور انتہائی بوڑھے عورت کے تعلق سے جو دونوں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں فَسْرِ القرآن کیا کہتے ہیں فَلْيُطْئِمَ مَا كَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَ ہر دن کے بدلے کیا کریں گے وہ دونوں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ہر دن کے بدلے کیا کرنا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے فَيُطْئِمُ الْعَاجِزُ عَنِ السِّيَامِ عَجِزًا لَا يُرْجَازَ وَالُهُ بِمَرْدٍ کَانَوْكِبِرْ تو گویا روزے سے جو آجز ہے جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور ایسا آجز ہے کہ اس کی آجزی ختم ہونے والی نہیں ہے چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو ہے نا ایسا آدمی کیا کرے گا وہ مسکین کو کیا کرے گا وہ کھانا کھلائے گا کتنا کھلائے گا نصف سا آدھا سا ہم لوگ فطرہ نکالتے ہیں گلے میں فطرہ دھائی کلو بولتے ہیں حالانکہ سا جو ہے وہ حقیقت میں وزن نہیں ہے وزن ہو تو آپ اس کو کلو بول دیں لیکن وہ وزن نہیں ہے یہ گلاس ہے اس کے اندر کتنا آئے گا آپ نہیں بول سکتے ہیں آپ پانی ڈالیں گے اگر یہ گلاس پانسو گرام کا ہے تو پانی پانسو گرام آئے گا پیٹرول ڈالیں گے تو شاید وہ چار سو گرام سے نیچے جائے آپ شہر بھر دیں گے تو شاید وہ ایک کلو کے قریب پہنچ جائے آپ اس کے اندر مرکری ڈال لیں گے تو شاید یہ پھڑ جائے مرکری جس کو بولتے ہیں آپ ڈالیں شاید یہ پھڑ جائے ہے نا اتنا مزر ہو جائے گا تو آپ کسی پہمائش کی چیز سے وزن کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک اندازہ جو کیا جاتا ہے ہمارے کیا کہا جاتا ہے ایک سا کتنے کا ہوتا ہے دائی کلو کے قریب ہمارے ہندوستان کے اندر اس سا کو لوگوں نے احتیاط کے ساتھ لیا ہے ہے نا ونہ حقیقی جو وزن ہے ہمارے ہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ نصف سا کھلائے گا ہر دن نصف سا یعنی آدھا کلو گہوں دے دے گا آدھا کلو چاول دے دے گا یا ایک جیسے جو بھی آپ کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں کسی کیا جوار بادری چلتی ہے تو وہ دے دے گا مکہ چلتا ہے تو وہ دے دے گا جو بھی چیزیں ہیں ہے نا چاہے تیار کر کے دے چاہے کچھا دی اس کا جو اندازہ لگایا ہے ہمارے اصحابی کتاب نے علماء نے انہوں نے کہا ہے اس کا وزن 2.25 تقریباً سوا دو کلو کا ایک سا سوا دو کلو کا ایک سا تو ہر دن آدھا سا کھلائے گا کتنا ہو جائے گا گیارہ سو پچیز گرام اے گیارہ سو پچیز گرام کتنا ہو جائے گا گیارہ سو پچیز گرام یہ اندازہ ہے جو فدیے کا اندازہ ہے ہر دن ایک مسکین کو اتنا دے گا تو کیا ہوگا وہ فدیہ کہلائے گا اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی فدیے کی بات ختم ہو گئی اچھا کیا فدیے کے بدلے رقم دے سکتا ہے کیا نہیں دے سکتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے جی جو بیشری کرتا ہے قریب قریب ہے اگر اس کا اس کی وہ رقم کھانا کھلانے میں استعمال ہو رہی ہے تو ورنہ افضل کیا ہے بیت المال اگر اس کا انتظام کرتا ہے آپ بیت المال کو ڈارٹ کیا پہنچا دیں سامان پہنچا دیں تاکہ وہ سامان کیا کرے وہ مہتاجوں کو غریبوں کو جو کیا بولتے ہیں اس کے مستحقین ہیں ان تک کیا سامان ہو سکے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے دوسرا مانا مسئلہ ہے سفر کا دوسرا حضر بولیے جی اگر کوئی غریب ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے وہ خود مہتاج اور فقیر ہے اور روزہ چھوڑ کے ویڑ گیا ہے ہے نا بیماری کے وجہ چھوڑا ہے ہے نا یا عزر کی بنیاد کوئی بھی عزر اس کی بنیاد کو چھوڑا سفر کی وجہ چھوڑ دیا ہے ہے نا ہاں ہاں مسلسل بیمار ہے تو فیدیا اسی کو پرواجیب ہوگا ہے نا کیا کبر سندھی کوئی جیسی ایسے آدمی کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے وہ جو حضی تھے جس نے کیا کیا تھا جس نے کیا کیا تھا اور بات ابھی انشاءاللہ کتاب اس شاوی میں آگے آئے گی کہ اگر کوئی آدمی کیا بولتے ہیں دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لے تو کیا کفارہ اس کا ہے اور آپ کو معلوم ہے شریعت کا واضح اصول اللہ رب العزت کسی بندے کو مکلف نہیں کرتا مگر اتنا جتنے اس کی طاقت ہو اس حدیث کی روشنی میں جو آدمی نے دن میں جمع کرنے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ قصوری جس کو کہا کہا اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس کو میں محتاجین پر کیا کروں میں تقسیم کروں تو اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی جاب نہیں دیا آپ بیٹھے تھے اتنے میں صدقے کی ایک ٹوکری آئی یہ خجوروں سے بھری ہوئی تھی اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے فقرائے مدینہ پر کیا کرو تقسیم کر دو فدیہ اس کو دینا تھا کفارہ دینا تھا اس کو تو کفارہ دینا ہے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا کے تقسیم کر دو سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ رسول کیا ہم سے بڑا اگر کوئی فقیرت اس پر کریں کیا اللہ کے قسم مدینہ کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان ہم سے بڑا کوئی محتاج نہیں ہے خجور آیا اور اس نے نہیں رہا اللہ کے نبی کے پاس خجور آیا آپ نے کہا اس کا کام آسان کر دیتے ہیں یہ تقسیم کر دے گا خجور کو لے جا کر کے کم کم اس کی طرف سے ہم ادا کر دیں گے اب کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ قصور ہم سے بڑے فقیر میں کرنا ہے کیا اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے بتلایا کہا جاؤ خود کھاؤ اور انہیں گھر والوں کو کیا کرو کھلا دو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتظام اس کا کیا جائے گا کس کی طرف سے بیت المال کی طرف سے یا جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا اس علاقے کا اس کی طرف سے لیکن شرط ہے کہ خبر کیا کرے یہ وہاں تک پہنچائے ہمارے اوپر جو ایسی دیا ہے اور ہم اس کے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو جو بھی مخیرین ہوں گے کیا کریں گے وہ اس کی طرف سے ادائیگی کریں گے اور بہتر سمجھتے ہیں کہ اقربہ اور دیگر کیا بولتے ہیں لوگ صلح رحمی کا ایک بھی طریقہ کہ آپ کیا کریں اس کی طرف سے ادا کر دیں جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے کیا کرتا ہے ادائیگی کرتا ہے ایسے کیا کریں وہ ادا کر دیں دوسرا مسئلہ ہمارے صاحب دوسرا حضر ہے السفر بات آ چکی یہ کریں مرض کی بات آ چکی تھی ہے نا لیکن یہ مستقل بات کیسے سے آج بات شروع ہوئی ہے سفر کی سفر میں رمضان کے اندر افطار کرنا جائز ہے رمضان کے دنوں میں کھانا پینا کیا ہے جائز ہے اللہ نے کیا کہا ہے وَمَنْ قَانَا مِنْكُمْ مَرِيضًا جو تم میں سے مریض ہو پہلا گزر چکا یا سفر پر ہو لیکن اس پر قضا کیا ہوگی واجب ہوگی اللہ نے کہا فَإِبْدَتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا جس نے آپ سے سفر کے روزے کے بارے میں سوال کیا آپ نے کیا کہا اگر چاہیں تو سفر میں روزہ رکھیں وَإِنْ شَيْتَفْ أَفْتِرْ اور اگر آپ چاہیں تو کیا کہ رہے ہیں آپ روزہ چھوڑتے ہیں اللہ نے اختیار دیا ہے اگر آپ جو ہے کیا وہ میں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ ظاہر سے بات ہیں ان لوگوں میں ہیں جن کے پاس عذرے چھوڑنے کا اور اگر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو رکھنے کی اجازت موجود ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ہے وَن نائن فور تھری مکہ صائمن فی رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے آپ کا عمل دیکھیں آپ آپ مکہ گئے لیکن آپ روزہ کی حالت میں تھے رمضان میں رمضان میں آپ مکہ کب گئے تھے فتح مکہ کے وقت فتح مکہ کے وقت آپ کہاں گئے تھے مکہ رمضان کا مکہ کب فتح ہوا ہے کس تاریخ رمضان کی آٹھ نہیں تاریخ رمضان کی سترہ رمضان المبارک سن آٹھ ہزری فتح مکہ بھی اسے رمضانی میں ہوا ہے فتح مکہ بھی رمضانی میں ہوا ہے تو یہاں پر اللہ کے سوال ساتھ میں سفر کیا مکہ کہاں پر رمضان میں بدر کی تاریخ بھی سترہ رمضان میں اور فتح مکہ کی تاریخ رمضان ہی میں ہے لیکن جو ہے آپ جنبل ہو گئے ہم لوگ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو جو ہے آپ مکہ کی طرف رمضان کے رمضان کے حالت میں آپ کیا تھے روزہ تھے لیکن جب مقام قدید میں آپ پہنچی آپ نے کیا کیا روزہ چھوڑ دیا حالانکہ دن تھا روزہ کا لیکن آپ نے کیا کیا روزہ چھوڑ دیا فَأَفْتَرَ النَّاس لوگوں نے بھی کیا کیا پھر روزہ چھوڑ دیا تو گویا آپ نے سفر کو اپنے رمضان کے سفر کو دو دونوں چیزوں کے لئے استعمال کیا موقع تھا آپ نے کیا کیا اس کو روزہ کے لئے استعمال کیا اور جب جنگ کی تیاری تھے آپ نے کیا کیا روزہ تر کر دیا وَيُبَاهُ الْفِطْرُ فِي الصَّفَرِ الطَّوِيلِ اور افطار جو ہے سفرِ طَوِيلِ میں مُبَا ہے سفر تمران چھوٹا سفر نہیں کیا آپ کلین سے یہاں آ رہے تو سفر مالنے ہے نا کلین سے آپ جو کیا بلتے ہیں مہنڈی جارے بلے سفر ہے ہے نا تو ایسا نہیں سفر کونسا سفرِ طَوِيل جس میں قصرِ صلات جو ہے مُبَا ہوتی ہے گویا ایک پوائنٹ ذہن میں رہے کہ ہر سفر میں چھوٹے بڑے ہر چھوٹے سفر میں کیا ہے روزہ مُبَا کا چھوڑنا مُبَا نہیں ہوگا اللہ ہی کہ وہ سفر کیسا ہو جس میں اللہ رب العزت اجازت دیتا اور کس کی قصرِ صلات کی قصرِ صلات کی اور قصرِ صلات کی اجازت علماء کے نزدیک جو تقریباً بالاتفاق قول ہے کتنا ہے وہ 48 میل کتنا 48 میل 48 میل اس کو ملو گولتے ہیں اور وہ کتنا ہوگا تقریباً 80 کلومیٹر 48 میل قریباً کتنا ہوتا ہے وہ 80 کلومیٹر کتنا ہوتا 80 کلومیٹر اب دیکھئے ایک پوائنٹ اور سفر سفر ہونا چاہیے سفر ایسا ہونا چاہیے جو سفر کیا ہو جس کے اندر قصر جائز ہو اور اس کی اقل مقدار جو بتلائی گئی ہے کم سے کم جو مقدار بتلائی distance جو بتلائی گیا ہے وہ کتنا ہے 80 کلومیٹر ابھی وہ آگے بات آ رہی ہے دوسرا پوائنٹ کہ یہ سفر جو رمضان کے اندر آپ کے لئے کھانے پینے کو جائز قرار دے گا وہ سفر سفر مباہ ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے پہلے تو سفر کا اطلاق اس پر ہو کہ سفر ہے جس کے اندر قصر جائز ہے دوسرا یہ سفر کون تو ہونا چاہیے آپ کا سفر مباہ مباہ ہے نہیں جائز سفر آپ جا رہے ہیں سفر پر کیا کرنے کے لئے وہاں پر کسی کا قتل کرنے کے لئے یہ وہاں پر اپنے سوت کا پیسہ حصول کرنے کے لئے رشوت کا پیسہ حصول کرنے کے لئے وہاں پر اپنے غلط کام کی ترویج کے لئے غلط کام کی میٹنگ کے لئے یہ سفر کون سا ہے ہم لوگ سفر میں دعا پڑھتے ہیں اللہمہ انی اسألوک فی سفرنا ہادا البر والتقو ومن الامل ما تردہ سفر مباہ ہوگا تو بھی آپ جرات کریں گے بولنے کے لئے سے اور سفر مباہ نہیں ہوگا تو کس مو سے بولنے گے آپ جا رہے ہیں غلط کاموں کے لئے اور آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں البر والتقو ومن الامل ما اللہ انسیت تو سفر کیسا ہونا چاہیے سفر مباہ جائز سفر ہونا چاہیے اگر سفر معصیت ہے گناہ کا سفر ہے تو یہ رخصت قابل قبول نہیں ہے آپ ایک گناہ کے لئے دوسرا گناہ کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان کے روزہ ترک کرنے جا رہے ہیں جائز نہیں تیسرا پوائنٹ کہ آپ کا یہ سفر روزہ کا عزر ڈھونڈنے کے لئے نہ ہو آپ سیری کے پہلے نکل جائیں کہ چلو اگت پوری ہو کے آ جاتے ہیں سی کلومیٹر ہے ہے نا پھر ناشتے پہلے 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 پہنچ کے ناشتہ کریں گے ہم تو سفر بھی تھے روزہ ہمارے لئے حلال ہو گیا روزہ کے عزر کو تلاش کرنے کے لئے اس کے ہیلا اور بہانے کے لئے سفر نہ کیا گیا ہو اگر کوئی آدمی اس ہیلے کے لئے سفر کرتا ہے کہ مجھے دن میں کھانے پینے کا موقع مل جائے گا میں مسافر کہلاؤں گا گرچہ میں گیا اور دو گھنٹے میں واپس چلا آیا ایک گھنٹے میں واپس چلا آیا مسافر تھا میں میں نے سفر کیا میں نے ناشتہ کیا راستے میں اب میں دن میں کھاؤں پیوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا تو سفر ہیلا بازی کے لئے نہ ہو سفر کس کے لئے نہ ہو ہیلا بازی کے لئے نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ مکر کریں گے اس کے فرائض کے ساتھ مکر کریں گے تو اللہ خیر الما کریم یہاں پر جو ہے اگر مسافر روزہ رکھتا ہے ہم نے کیا سنا اس سے پہلے روزہ کیا ہوگا اس کا صحیح ہوگا اور کافی ہو جائے گا گرچہ اس نے کیا ہے رخصت تو اس کے لئے رخصت کو قبول نہیں کیا اس نے کیا کیا ہے اس نے جو ہے اللہ رب العزت کے فریضے کی ادائیگی رخصت ہونے کے باوجود پوری کر دیے تو اس کی رخصت کیا ہوگی اس کا روزہ کیا ہوگا مکمل مانا جائے گا اور رمضان کے مکمل سواب کو پانے والا ہوگا رمضان کے مکمل سواب کو کیا ہوگا وہ پانے والا ہوگا اس کی مثال ہم لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے کوئی ایک تالیب ہے سٹوڈنٹ ہے جو بیچارہ بیمار ہے حالانکہ اس قسم کے بیماروں کو کالیس کیا کرتا ہے جائد دیتا ہے آپ گھر پہ رہیں ریشٹ کریں لیکن کہتا ہے نہیں مجھے کوئی فرم نہیں پڑتا میں جو ہے لیکچر نہیں چھوڑوں گا میں آج کی حاضری مکمل کروں گا ہے نا تاکہ میرا علمی نقصان نہ ہو کیا اس کے حاضری مانی جاتے ہیں مانی جاتی ہے مانی جاتی ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کی اس کیا بولتے ہیں روزے کو کیا کرے گا سفر کے حالت میں بھی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا حضرت انس حضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کرتے تھے تو روزے دار افطار کرنے والے پر جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان پر اور جو افطار کرنے والے تھے وہ روزے دار پر کوئی عیب نہیں رکھتے تھے یعنی صحابہ کرام کیا گویا یہ ماہود تھا ان کے ہاں مشہور تھا کہ سفر کے اندر آپ چاہے روزہ رکھیں تو رکھ سکتے ہیں نہیں رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ روایت جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہے صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور یہ ون نائن فور سی من ہے اس سے پہلے فور تھیری تھا اس کے بعد میں آخری بات جو اس پوائنٹ کے ہمارے سامنے ہے لیکن مسافر کے لئے شرط لگائی جائے گی کہ روزہ اس کے اوپر گرہ نہ گزرے روزہ کیا اس کے اوپر بھاری نہ ہو ہے نا اگر گرہ گزرتا ہے یا روزہ رکھنے سے اس کو کیا ہوتا ہے نقصان لاحق ہوتا ہے تو افتار کرنا روزہ چھوڑ دینا اس کے حق میں کیا ہے زیادہ بہتر ہے کیوں شریعت کا اصول ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقًا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو لا زرارہ ولا زرارہ نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے یہ تو یہ شریعت کا اصول ہے اگر مسافر آسانی سے رکھ سکتا ہے آپ ایسی میں سفر کر رہے ہیں فلائر میں سفر کر رہے ہیں اپنے ایسی کیار میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے اور اگر آپ جو ہے گرمی برداشت کرتے ہوئے جھیلتے جھالتے سفر کر رہے ہیں پیاسے گلہ آپ کے گلے میں کاٹے آگئے ہیں اور اس کے بعد میں شام تک آپ کے حالت ایسی ہو رہی گھوستہ ہاسپیٹل پہنچانا پڑے تو ظاہر کے باتیں آپ کے لئے بہتر کیا ہے اللہ کی رخصت کو قبول کر لینا یہ یہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں ایک آدمی کو دیکھا جو روزے دار تھا قد ذلیل علیہ من شدت الحر لوگ چادر لے کر کہ اس کے اوپر کیا کیا تھے سائے کیا تھے روزے دار ہے بچارہ کچھ دھوب سے بچالو اس کو ہے نا وَتَجَمَّ عَنَّاسُ حَوْلَهُ اور لوگ اس کے آس پاس اکٹھا تھے اس کے حالت دیکھ رہے تھے فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَصْيَانُ فِي السَّفَرَ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پسے منظر دیکھئے گا تب پسے منظر کیا ہے ایک آدمی کے لیے اس کی خدمت کے لیے چار لوگ لگے ہیں چادر لے کر کے سایہ کر رہے ہیں صاحب کو نے سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے ہیں ہے نا ہمارے پڑھے پڑھے بڑے بابا تھی ہے نا روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کیا مسئلہ لوگ حالتال پوچھ رہے ہیں بھائی کوئی تطلیف تو نہیں ہو رہی ہے کیا مسئلہ پر پریشانی زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے ہے نا اللہ کے سنوے نے دیکھا کیا کہا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَصْيَانُ فِيس سَفَرَ سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی کا کام نہیں ہے حالانکہ نیکی کا کام ہے لیکن کب جب تک مشقت نہ ہو لیکن اگر مشقت ہے اور آپ اپنے ساتھ پورا جمگھٹا لے کے چل رہے ہیں مشقت کے ساتھ تو اللہ کے سنوے نے کہا کہا یہ کیا ہے نیکی نہیں ہے اور یہ روایت بھی بخاری کی ہے یہ ون نائن فور سکس ہے نمبر جو ہے ون نائن فور سکس ہے یہ ہماری بحث مکمل ہوئی سفر کے تعلق سے اور تیسرا مسئلہ ہے حیض اور نفاس کا حیض اور نفاس کا حیض اور نفاس کی بحث ہم لوگ گشتہ کل پڑ چکے ہیں کس بار میں پڑھے ہم نے شروط میں کہ عورت کے لیے شرط یہ ہوگی کہ وہ حیض اور نفاس سے کیا ہے خالی ہو پاک ہو تب ہی کیا کر سکتی روزہ رکھ سکتی ہے گویا اگر حیض اور نفاس میں ہے تو اس کے لیے روزہ تر کرنا کیا ہے ضروری ہے واجب ہے اس کے لیے کیا ہے واجب ہے اس کے لیے اختیار نہیں مسافر کے لیے کیا ہے اختیار ہے لیکن مریض کے لیے اختیار ہے کہ مرے سننی میں بھی اگر آدمی استطاعت پاتا ہے تو کیا کر سکتا روزہ رکھ سکتا ہے ہے نا لیکن اس کے لیے اختیار نہیں اس کے لیے کیا روزہ تر کرنا واجب ہے اور اس کو رمضان کے دنوں میں کھانا پینا پڑے گا یہ وہ عورت جس کو حیض اور نفاس آتا ہے وہ رمضان میں وجوبن کیا کرے گی کھائی تے گی رمضان کے دنوں میں کیا کرے گی وجوبن اس کے لیے واجب ہے نفاس آلے عورت پر حیض آلے عورت پر کیا ہوگا روزہ رکھنا حرام ہوگا اور اگر روزہ رکھ بھی لیتی ہے تو روزہ صحیح نہیں مانا جائے گا کیوں کیونکہ یہ عبادت ہے اور اس عبادت کے لیے پاکی شرط ہے تارت کبرا کیا ہے وہ شرط ہے جی تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کا روزہ کیا ہوگا وہ باطل مانا جائے گا جی لہا حدیث ابھی سعید انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال علیسہ اذا حادت لم تسلی ولم تخسم فدالک من نقصان دینیہ اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں عورتوں کا بیان کیا اور کہا کہ میں نے عورتوں سے زیادہ کم عقل والی کسی کو نہیں دیکھا عقل میں بھی کم دین میں بھی کم اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کر لیا اللہ قصول یہ کیسے ہے آپ نے کیا کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے اور مردوں کو یہ حالت نہیں آتی ہے یہ ان کے دین کا نقصہ ہے کہ کچھ ایام ان کو کیا ہے نماز پڑھ لیا نماز ترکنہ ان کے لئے کیا ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے روزہ ترکنہ ان کے لئے کیا ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے فَدَالِكَ مِنْ نُقْسَانِ دِينِهَا یہ اس کے دین کا کیا ہے نقصان ہے یہاں پر ان دونوں پر قضا واجب ہوگی روزہ نمازوں کی نہیں کس کی روزوں کی حضرت عاشد اللہ تعالیٰ اس گزری قیل بھی ہے نا کہ کَانَ يُسِبُنَ دَلِكَ یہ چیزیں ہم عورتوں کو لاحق ہوا کرتی تھی نبی کے زمانے میں فَنُعُمَرْ بِقَضَاءِ السَّوْمْ وَلَا نُعُمَرْ بِقَضَاءِ السَّلَا ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا اور یہ روایت بیس صحیب و خاری کی ہے حدیث نمبر جو ہے تری ناٹھ فور ہے تری زیرو فور چوتھا مسئلہ ہمارے سامنے ہے چوتھا مسئلہ ہمارے پاس ہے چوتھا عزر جس کی بنیاد پر رمضان کے دنوں میں کیا ہوتا ہے روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے کھانا پینا کیا ہوتا رمضان کی دنوں میں جائز ہوتا ہے وہ کونسا ہے الحمل و الرزا حمل جانتے ہیں آپ عورت کا پرینڈ ہونا حمل کلاتا ہے اور رزا کیا ہے ڈیلیوری کے بعد بچے کو فیڈنگ دینا اس کو دودھ پلانا یہ کیا کلاتا ہے یہ رزا کلاتا ہے اور ایام رزا کتنے ہیں دو سال تک ایام حمل نو مہینے تک ہیں اور ایام رزا کتنے ہیں دو سال تک عورت اگر حاملہ ہے یا مرضیہ ہے حاملہ یعنی حمل والی مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی اور اپنے اوپر اس کو ڈر ہے یا اپنی اولاد کا ڈر ہے اپنے اوپر یا اپنی اولاد کا حاملہ عورت اگر ہے تو سوچتے ہیں کہ روزہ رکھوں گی کہیں ایسا نہ ہو جنین سوک جائے اور بچے کو نفس لائف ہو جائے یا بچہ مر جائے پیٹ میں یا یہ کہ دودھ پلا رہی ہے اگر وہ پندہ سولہ گھنٹے وہ فاشٹنگ کرتی ہے تو کیا ہوتا اس کو اس کے جس میں خود کھانا پانی نہیں لیا رہا ہے تو فیڈنگ کیا کرے گی کیا دے گی دوسروں کو ہے نا تو ایسی صورت میں چاہے وہ اس کو اپنے اوپر خوف ہو چاہے کس پر خوف ہو اپنے اولاد پر دونوں صورتوں میں اس کے لئے کھانا پینا کیا ہوگا رمضان کے دن میں بھی اس کے لئے کھانا پینا کیا ہوگا جائز ہوگا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ارے اچھی خاصی صحت مند ہے بچے کو دودھ پلانے کے لئے بہانہ کر رہی ہے روزہ نہیں رکھیں گے یا ابھی کیا ہو ابھی دوسرا تیسرا مہینہ چلے آئے حمل کا بہانہ کر رہی ہے روزہ نہیں رکھیں گے نہیں اگر اطبعہ نے بتا دیا ہے اور اگر وہ خود محسوس کر رہی ہے مجھے ویکنس لائق ہے کمزوری آ رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے گی وہ چاہے اس کا اپنا خوف ہو چاہے اس کے بچے کا بھی خوف ہو ہے نا دونوں صورتوں میں حمل اور رضا دونوں صورتوں میں اس کے لئے اختیار کیا ہے وہ جائز ہے یہ اختیار والا ہی ہے اگر وہ طاقت رکھتی ہے استطاعت رکھتی تو کیا کرے گی وہ یہ اس مریض کے حکم میں جو مریض کیا ہے شفایہ بھی کیا امید کر رہا ہے اس کے حکم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اللہ نے مسافر سے کیا کیا ہے آدھی نماز ختم کر دی ہے اور روزے کو مکمل ختم کر دیا ہے مسافر کیا کرے گا روزہ آدھا روزہ نہیں رکھے گا روزہ مکمل ختم وَأَنِ الْحُبْلَ وَالْمُرْضِ الْصَوْمِ اور حاملہ عورت سے دودھ پلانے والے عورت سے کس کو ختم کیا اللہ نے روزے کو ختم کر دیا ہے ختم کیا معاف نہیں کر دیا ہے بلکہ رمضان کے دنوں میں معاف کیا ہے بکیہ دنوں میں کیا کرنا اس کو قضاء کرنا اور اگر یہ مدت طویل ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے کفارہ دینا ہے کہہ دینا اس کو کفارہ دینا ہے حاملہ عورت مرضیہ عورت ان ایام کی قضاء کریں گی جن دنوں میں کیا کیا انہوں نے کھایا پیا ہے رمضان کے دنوں میں کھایا پیا ہے کیا کریں گی اس کی وہ قضاء کریں گی اگر وہ ان دونوں کو اپنے اوپر ڈر ہے تو ایسے ہی اگر حاملہ عورت اس کے ساتھ ساتھ اپنے جنین پر اپنے بچے پر جو اس کا حمل ہے یا مرضیہ عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے پر ڈرتی ہے اپنے اوپر اور اپنے دودھ پلانے والے بچے پر حاملہ عورت اپنے اوپر بھی اور اپنے حمل پر بھی اگر ڈر ہے تو یہاں پہ کیا کہا ہے کہ یہ ایک قول ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے مصطفیٰ دے کہ اگر دو دو ڈر ساتھ میں اس کا اپنا ڈر ہے یا صرف بچے کا ڈر ہے حاملہ کا اوپر مرضیہ کا کہتے ہیں اگر ایک سنگل ڈر ہے تو کیا کرے گی وہ قضاء کرے گی اور اگر دونوں ڈر ہے اپنا بھی بچے کا بھی تو کیا کرنا اس کو کہتے ہیں وہ فدیہ بھی دے گی اور قضاء بھی کرے گی کیا کرے گی فدیہ بھی دے گی اور قضاء اصل میں اس لئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے میں نے اس لئے کہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَالْمُرْزِو وَالْغُبْلَ اِذَا خَافَتَ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمَا اَفْتَرَتَا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے موقوف قول ہے کہ اگر حاملہ اور مرضعہ دونوں عورتیں اپنے اوپر بھی اپنے اولاد پر بھی ڈرتی ہیں تو کیا کرنا ہم کو یہ دونوں کیا کریں گی افطار کریں گی اور کیا کریں گی کھانا کھلائیں گی ہے نا تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں دونوں کیا کریں گی اگر دونوں پر در ہے تو یہاں پر جو کیا ہے کہ ہر دن کیا کریں گی وہ مسکن کو قضا بھی اور فدیہ بھی قضا بھی اور کیا کرنا اس کو فدیہ بھی دینا عبداللہ بن عباس کا جو یہ قول آپ کے نقل کیا ہے اس کا حوال ابو دعوت کا دیا ہے اور اللہ مالبانی رحم اللہ نے صحیح قرار دیا لیکن روایت کیا یہ موقوف ہے روایت کیا یہ موقوف ہے اور صحیح بات جو ہے جو علماء کے ہاں معمول بھی ہے سلف کے ہاں جس پر عمل ہے کہ رمضان کے روزے کا ایک ہی بدل ہو سکتا ہے یا تو قضا یا تو اتعام فدیہ بدل کیا ہوگا ایک ہی ہوگا ہے نا اسی لیے راجے قول یہ ہیں کہ اگر حاملہ مرضیہ کو اپنے ساتھ ساتھ بچے پر بھی کیا ہے خطرہ ہے بچے کی بھی کیا بلتے ہلاکت کا خطرہ ہے تو دونوں کیا کریں گی رمضان کے دنوں میں کھائیں گی پییں گی لیکن دونوں میں سے جو صورت زیادہ اقرب ہوگی اس کو کیا کریں گی وہ اختیار کریں گی اگر ان کا یہ پیریڈ تین سال کا جا رہا ہے تو فدیہ دینا زیادہ کیا ہے بہتر ہے تاکہ اگرہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کا معاملہ کیا ہو جائے وہ صاف ہو جائے اور اگر پیریڈ ایسا تھا کہ حمل میں کچھ دنوں کو خوف تھا رزات میں کچھ دنوں تک خوف نہیں تھا پھر رزات میں کچھ پریشانیاں ہوئیں پھر خوف آیا اور بیٹ میں ان کو موقع ملا روزہ رکھنے کا تو کیا کریں گے اس کی وہ قضاء کر لیں گی دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا یہی قول راجے ہے اور یہی ہمیں یاد کرنا ہے یہ کہ حاملہ عورت مرزیہ عورت چاہے ان کو اپنا خوف ہو چاہے اپنے ساتھ ساتھ بچوں کے بھی خوف ہو چاہے صرف بچوں کا خوف ہو ہے نا بہر صورت کیا کرنا ان کو فیدیہ دینا ہے اگر پیریڈ زیادہ لمبا ہے تو اور اگر پیریڈ زیادہ لمبا نہیں ہے طویل نیت کیا کرنا ہے موقع ان کو مل لات کیا کرنا اس کی قضاء کرنی ہے یہ چار آزار تھے جو ہمارے سامنے آئے ہیں حمل و رضات کے حجز و نفاس کے سفر کے اور مرض و قبر کے اور قبر جو ہے مرض میں شامل ہیں ایک طریقے سے جو دائمی مرض کی شکل بنتی ہے تو یہ چیزیں کیا کریں گی ہمارے لیے وہ آزار ہیں وہ اسباب ہیں جو ہمارے لیے رمضان کے دنوں میں بھی کھانے پینے کو کیا کریں گی جائز کرنے گی لیکن اس کی شکل بنتی ہے یا تو فیدیہ کی یا تو اگر امید شفایابی کی تو قضاء ضروری ہے اور شفایابی کی امید نہیں ہے یا پیریٹ بہت لمبا ہو رہا ہے تو فیدیہ کیا اس کا دیا جائے گا اور یہ بھی منحوظ رہے دونوں میں سے جس کی بھی ادائیگی ہو گئی تو پھر دوسرے کی دوسرا چیز کیا اور اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی مثال کے طور پر ایک مریض چار سال سے بستر پر پڑھا ہوا ہے عطبہ نے حالت دیکھی کہہ دیا کہ اب اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہے ناممکن ہے لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہیں پانچمیں سال بچارہ وہ تندرست توانہ ہو گیا ہٹا کٹا ہو گیا وہ ہے نا اب یہ چار سال جو اس نے فیدیہ دیا ہے اب آپ فتوہ نہیں دیں گے کہ نہیں اب آپ تندرست ہو گئے ہیں چار سال کے آپ قضاء کریں گے یہ ایسا نہیں ہوگا جو بھی ادائیگی اس نے کر دیئے انشاءاللہ کیا ہوگی اس کی طرف سے وہ قابل قبول ہوگی اور اس کو دوسرے کا مکلف نہیں کیا جائے گا اللہ رب العزوز ہم سب کو مزید دن کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وآلہ علیہ وسلم